نئے کرشی قانون کے خلاف کسان اندولن کا آج 23 دن ہے لیکن بیچ کا راستہ اب بھی کافی دور ہی دکھ رہا ہے اس بیچ آج پردھان منتری نریندر موڈی نے کسانوں سے اب تک کا سب سے لمبا سمبات کیا قریب 52 منٹ تک کرشی قانون کو لے کر پھیلائے بھرم کو دور کرنے کا پریاست کیا آج ہم پی ایم کی ہر بڑی بات سنوائیں گے اور اس سے جڑی فکر کا وشلیشن کریں گے لیکن پہلے ایک تصویر دیکھئے ڈلی کے گازیپور بورڈر کے پاس نیشنل ہائیوے 24 کے ڈیوائیڈر پر آج کسانوں نے پتھریلی مٹی کک ہیتی کے لائک بنایا اور اس میں دھنیاں مرچ مولی سمیت کچھ سبزیوں کے بیچ ڈالے دراصل یہ کسانوں کے ویرود کا ایک طریقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پردرشن کر رہے لوگ کسان نہیں ہیں اس لیے ہم نے ڈیوائیڈر پر ہی سبزیاں لگا کر انہیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسان ہی ہیں اور کسانی ہی ہمارا دھرم اور کرم ہے کام ہے کھیتی کرنا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کسان نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی کر کے دکھایا یہ اگے گی تو اگر جہاں پہ اچھی اگر جمین ہوئی تو یہ اگے گی نہ ہوگی تو کچھ ہم مٹی ڈال کے لے کے آنے کہ اگے اگے ٹھیک ہے جیسے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ واپس نہیں لیے جائیں گے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنا پروٹسٹ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھیں وہ بھی ہمارا دھرم ہے ہمارا فیوچر ہے اب آپ کو آندولن کر رہے کسانوں کی کچھ اور تصویریں دکھاتے ہیں دراصل ان آندولن رت کسانوں نے دلی کو چار طرف سے گھیر رکھا ہے پچھلے 23 دنوں سے دلی ہریانہ کے سندھو بارڈر پر قریب 10 کلومیٹر تک سڑک پر کسانوں کا ڈیرہ ہے کل بھی ہم نے دکھایا کہ اس آندولن کے پاس کارن پاس کے صرف کونڈلے میں ہی ہزاروں فیکٹریاں بند پڑی ہیں اسی طرح دلی ہریانہ کی سیما ٹکری بارڈر پر بھی سڑک بند ہے کسان آندولن کے کارن دلی نویڈا کو جوڑنے والا چلہ بارڈر بھی بند کیا گیا ہے جس کے کارن ان راستوں سے گزرنے والے لوگوں کو خاصی پریشانی ہو رہی ہے دلی غازی آباد بارڈر غازی پور میں تو لوگ کسان آندولن کے کارن دس منٹ کا سفر قریب ایک گھنٹے میں تیہ کر پاتے ہیں اور ہریانہ کے ٹکری بارڈر پر تو لوگوں کو پانچ پانچ کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد آٹو رکشہ مل پا رہا ہے پہلے دس منٹ لگتے ہیں پہنگ گھنٹہ لگتے ہیں پہنگ گھنٹہ لگتے ہیں پہدل کی پس جانا پڑتے ہیں پس اڈے تک جانا پڑتے ہیں کل ڈیوٹی آج چھو لیٹ ہو گئے یہ بارڈ چھوٹی گیا بارڈ چھوٹی گیا اس کے بعد نہیں ملا پھر چلے آئے تین کلومیٹر پہدر جاتا ہوں یہاں سے یہاں تک تین کلومیٹر پسٹے آئے میں کو تین دن ہو گئے میں پرسو چلاتا ہوں کام پھر وہاں سے یہاں سے سہادھانی پیچھے کی طرف سے جانا پڑتا ہے اوٹو اوٹو کر کے یہ تو پہلے دنوڈ ڈائریکٹر سیدھا آنے جانا ہو رہا تھا اب پرابلم تو ہوئی رہے کیا کرے سے